نالا سپارہ نے زبط کیا ہے پلس کے مطابق گرفتار ریکووری ایجنٹ فائننس کمپنی صحیح تواہن مالکوں سے چھگی کرنے کا ریکٹ چلتا تھا پال مرگن نادار سلمان ہنیو شیخ صدہان شو ممورالی کنوجی آروپی کا نام ہے بیزی پی زہاز باکچے نے بتایا کہ وسائی ویرار شہر میں بائیک ریکووری کا کام کرنے والے تینوں آروپیوں کو پلس نے گرفتار کیا ہے یہ آروپی بائیک کی قسط نہیں چکانے والے لوگوں کی بائیک زبط کر اسے پال گھر ممبئی صحیح تنزلے میں بیچ دیا کرتے تھے جبکہ نیو انصار زبط بائیک کے ریپورٹ اس تھانے پلس اور کمپنی میں کرنی ہوتی ہے پلس کی پوچھتاس میں آروپیوں گناہ قبول کیا ہے یہ لوگزادہ پیسے کمانے کے لیے فرضی نمبر اور فرضی پیپر کے ساتھ گرامی اٹھ چھیتروں میں کچھ واہنوں کو بیچ دیا کرتے تھے جبکہ کچھ واہنوں پر کرز اٹھا لیتے تھے یہ شاتر آروپی ریکووری کے نام پر تھگی کا ریکٹ چلاتے تھے پلس نے ان کے قبضے سے قریب تین درجن بائیک زبط کی ہے ان کی قیمت اکیس لاکھ چالیس ہزار آنگ کی گئی ہے اس کے خلاف آنے پولس ٹیشن میں بھی کئی گمبیر ماملے درج ہیں پلال پلس اس کی جانس کر رہی ہے پلس کے مطابق نالا سپارہ نوازی شکایت کرتا سنکیت مہیتے نے نالا سپارہ پولس ٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی انہوں نے آروپ لگائے کہ چود اپریل کو الانٹی فائننس کمپنی کے ریکووری ایجنٹ پال نادار اور سویت جادہ لون کی کرس نہیں ب بھرنے پر ان کی ایکٹیو موٹر بائی کو ضبط کر لیے حالانکہ جب انہوں نے قسط بھرنے کے لیے کمپنی سے سمپر کیا تو پتہ سلا کہ ان کی ایکٹیو کمپنی میں جمع نہیں کی ہے ریکووری ایجنٹ ان کے وہاں آنے لوگوں کو بیش دیئے ہیں اس شکایت کے بعد نالا سپارہ پولس ٹیشن کی ڈیٹیکشن ٹیم اور کرائم برانچ یونٹ دو جانچ میں جڑ گئے پولس کی سیمت جانچ میں قریب دس لوگوں کو حراست میں دے گا پوچھ ساج کی اس کے بعد اس ریک یہ ہے انسٹالمنٹ ہے وہ بھرنے کے لیے فائننس کمپنی میں گئے تب ان کو پتہ چلا کہ ان کی جو بہیکل ہے وہ بہیکل وہاں پہ جمع نہیں کرائیں گے تب ان کو پتہ چلا کہ جو ایجنٹ ریکووری کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے سوارت کے لیے فائدے کے لیے وہ ان کی بائیک جو ہے وہ بائیک بیج دی ہے تو یہ ریشٹر ہونے کے بعد میں نالا سپارہ پولیس ٹیشن اور ساتھ میں جو ہماری کرائم برانچ کے یونٹ 2 کی پوری ٹیم جو ہے وہ پوری ٹیم اس کا انویسٹیگیشن میں لگ گئے تھے تو دونوں ٹیم میں ساتھ میں مل کر اس کا آگے کا انویسٹیگیشن کیا انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس میں جو ریکووری ایجنٹ کر کے جو تین لوگ آئے تھے وہ تین آر اوپیوں کو پکڑا گیا جس میں پاول نادر دوسرا ہے سلمان شیک اور تیسرا ہے سودانشو کنو جیا تو یہ تین آر اوپیوں کو تابے میں لے کے ان کی پولیس کسٹڈیو ریمان لی گئی ریمان لینے کے بعد میں ان سے جب پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے اسی طرح کیسے الگ الگ لوگوں سے گاڑیاں لے کر کمپنی میں جمانہ کرتے ہوئے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ جویے کر یہ سب گاڑیاں بیچی ہے اس کی جانکاری ملنے کے بعد میں نالا سپارا پولیسٹیشن کی ٹیم اور کرائم برانچ یونٹ دو کی ٹیم انہوں نے دونوں نے مل کر سترہ سترہ کل ملہ کر چوتیس بائک جو ہے وہ بائک ریکور کیے جس کی کل مارکٹ ویلو 21 لاکھ پچاس ہزار کے آس پاس آنکھی گئی ہے ان کی جو کام کرنے کا طریقہ یا مدس تھا جب بھی کوئی ریکوری ایجٹ کسی کا اگر انسٹالمنٹ لون کا انسٹالمنٹ باقی ہے اور ایسے ویہیکل جب وہ ڈیٹین کرنے کے لیے آتے ہیں تب ان کی طرف سے ایک سرینڈر فارم بھرنا اور اس پر سائن لینا ضروری ہوتا ہے ساتھ ہی وہی سرینڈر فارم پولیسٹیشن میں کاروائی سے پہلے اور کاروائی کے بعد جمع کرنا یہ مینڈیٹری ہے ضروری ہے یہ لوگ پولیسٹیشن میں یا فائننس کمپونی میں کسی بھی طریقے کا انٹیمیشن نہ دیتے ہوئے اپنے سوارت کی لیے لوگوں سے گاڑیاں جبت کر کے وہ الگ الگ لوگوں کو کم دھام پر بیچا کرتے تھے اور جن سے مطلب منافع ان کا کمانا چاہتے ہیں پہلے سے بھی ان پر کوئی دھار آئے ہیں کیا کوئی گناہ کہیں داخل ہے کسی اور پولیسٹیشن میں ان میں سے ایک جو آروپی ہے سلمان حنیف شیخ کر کے تو اس کے اوپر میں کافی سارے آفنسز ہیں وہ ریشٹرڈ ہیں پولیسٹیشن کے اس میں پولیس کی طرف سے ہم جنتہ کو سبھی لوگوں کو یہ آوان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریکوری ایجنٹ اگر آپ کے لون کی انسٹالمنٹ اگر پینڈنگ ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی ویہیکل اگر وہ ڈیٹیٹ کرنے کی لیے آتے ہیں تو سرینڈر فارم بھرنے کے بعد میں اس کی پاپی اپنے پاس رکھنا ضروری ہے ساتھ میں آپ خود ہو کر پولیسٹیشن جا کے وہ سرینڈر فارم کا جو ایک یہ فارمیٹ ہے وہ پولیسٹیشن میں جمع کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے جو اگر کوئی بادماشی کرنا اس میں چاہے تو وہ بادماشی کرنے سے پریج کریں سر ایجنسی سے جو ان کو یادی ملتی تھی کیا اس میں کوئی ایجنسی ان کے ساتھ میں ملی جوئی ہے نہیں نہیں ابھی تک کا ایسا ہے نہیں ہے آگے کا جو ہے انیویسٹیگیشن ابھی اور کافی سارے جو وییکل سے وییکلز ملنے کے اثار ہیں ہماری ٹیم دونوں بھی ٹیم جو ہے وہ دونوں ٹیم اس کی پیچھر لگی کب سے کر رہے تھے گاڑیاں الگ الگ جگہ پہ جہاں پہ ان کو کسٹور مطلب کھرینے والے مل جاتے تھے کب سے الگ الگ جگہ سے لیا ہے مہاراست میں بھی کافی سارے جلے میں انہوں نے گاڑیاں بیچی ہے ایسی جان کری ہے تو جہاں جہاں سے ہم کو جان کرے مل رہی ہے وہاں سے ہم لگ تو کب سے یہ ایسا کارے کر رہے تھے دیکھئے وہ پچھلے تکریب ان دو سال سے تو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو یہ کام انہوں نے چانو کرنا شروع کر دیا ہے وہ پچھلے کچھ چیارٹ مہنڈے کے بیچ میں یہ سب کان جو ہے انہوں نے کارنا شروع کر دیا ہے سر کئی پر دیکھا گئے نالا سپن میں ایک ہی نمبر پلیٹ کی